موسیقی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دور عورت کا ہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقار رکھتی ہوں اور یہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی میں اپنے فرائز اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رم مگر اس مغرب کو ہماری دھرتی کے نیچے تیل اور گیس تو دکھ جاتے ہیں پر زمین کے اوپر چلتی پھرتی جیتی جاگتی ہماری عورت نظر نہیں آتی پاکستان کے بارے میں مغربی ابلاغ کا نظریہ کچھ اور ہے لیکن دراصل حقیقت کچھ اور ہی ہے پہلے کی تاہرہ اور پہلے کی فاطمہ میں زمین آسمان کا فرق ہے اوپسی لڑکیں محنت کرتی ہیں ہمیں ابھی اپنی پہچان ہوئی ہے خواتین آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں تو ایک بہت لمبا پروسس تھا مگر خوشیز بات کی ہے کہ ان میں بہت جذبہ تھا یہ جذبہ پہلے نہیں تھا اب آیا پاکستان میں جو خواتین جن کے پاس روزگار ہے ان میں سے پچھتر فیصد جو ہیں وہ زراد کے شعبے سے منسلک ہیں گیارہ فیصد جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ میں ہیں کوئی چھ فیصد جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں دو فیصد جو ہیں وہ سہرد کے شعبے سے منسلک ہیں اس کے علاوہ جو باقی شعبے ہیں مثلا کنسٹرکشن ہے فائنانشل سیکٹر ہے ٹریڈ ہے اس میں بھی تھوڑی تھوڑی خواتین موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوور آل پھر جو ایک تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خواتین کی شمولیت کی شرعہ جو ہے لیبر فورس میں جیسے ہم لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ کہتے ہیں وہ بائیس فیصد ہے جبکہ مردوں کی تقریباً ستر فیصد بائیس فیصد مگر یہاں عورت ہر جگہ ہی مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے پھر یہ بائیس فیصد ہی کیوں خواتین کا جو لیول آف لیٹرسی سکلز ٹریننگ ایڈوکیشن اس سے پھر ان کا جو ایکسس ہے ٹو ایمپلائیمنٹ وہ بہت لیمٹ ہو جاتا ہے یہ کہانی ہے ان خواتین کی جو وسائل کے لیے نامسائد حالات کے باوجود محاشرے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں موسیقی 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 یہ پلیری گاؤں ہے اور یہاں پر لائٹ ہونا تو بہت بڑی بات ہے لائٹ ہونا کا امکان بھی نہیں ہے جس اسٹا مارا بھی اٹ گندی سر کے اٹ گندی یہاں ایک لڑکی تھی روزین انام کی جس نے ایف اے کیا ہے اور ہم نے اس کو لے کر گئے تھے گوادر شہر میں اور وہاں اس کو آٹھ دس جن کی ٹریننگ دی ہے سولر ونڈ کی آپ نے دیکھا تھا وہ کتنا چھوٹا سا گاؤں ہیں اور ان کے ریائشی زیادہ پڑے لکے لوگ نہیں ہیں تو ایک لڑکی کا اس کے والدین نے انتنا اس کو سپورٹ کیا کہ اپنے علاقے سے باہر یعنی گوادر شہر تک ان کو بیش دیاتا پڑھائی کے لیے وہ اپنے ریلیٹیوز کی گھر رہ رہی تھی لیکن جب وہ کرنا چاہ رہی تھی باہر اگر اجازت نہیں تھی اس کو نکلنے کی تو ہم نے سوچے کیوں نہ اس کو ایک ایسا ہنر سکھایا جائے جو وہ اپنے علاقے میں ہی رہ کر اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر وہ کام کر سکے میرا نام زیتون عبداللہ ہے میں گوادر کی رہائشی ہوں زیتون عبداللہ گوادر کی رہائشی تو ہیں ہی پر اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور اپنی کمیونٹی کی خواتین کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے کوشہ نظر آتی ہیں کمیونٹی کے ساتھ ملنا ان کو فیض کرنا ان کو اویرنیس دینا یہ جو نارمل آتا ہے نا میریس کرتی اسی سے بنا رہے ہیں تو چھٹے ہی میں شروع کریں ایک آرہ دکھ اچھے وردہ دکھ دا وہ شاہ پہ دو بجا پاس تھا یاک بجا پاس تھا لیکن گلی گلیوں میں جاکسویر ایسی عورتیں جو ہمیں جن کا پتہ بھی نہیں تھا ان کو گھومنا اور ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو دون دیں اور ان کے ساتھ بھی ہم کام کریں اور ان کو بہتر مستقبل دکھانے کی کوشش کریں اس علاقے میں ہم نے ایک لڑکی کو سیلیکٹ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی لڑکیاں بھی زرہ آگے بڑھیں اور کچھ کرنے کی احمد رکھیں اور کچھ کریں میرا نام روزینہ ہے میں پلیری گاؤں کی رہنے والی ہوں اور میں نے ایف پے کلیر کی ہے اس کے علاوہ میرے لیے یہ فقر کی بات ہوگی کہ میں ایک لڑکی ہو کر اپنے گاؤں سے نکلی گاؤں سے نکلی اور وہاں سے ٹریننگ آسل کر کے اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ کام کر رہی ہوں اس علاقے میں زیادہ لوگ مچے رہے ہوتے ہیں اور گروں سے باہر رہتے ہیں اور سپوز اگر اس طرح کی کوئی مسائل ہو چھوٹے چھوٹے فالٹ ہوں جو ہم نے انسٹرولیشن اس علاقے کو دی ہے سولر وینڈ کی ہائیبرٹ کی جس کی وجہ سے ان کی لائٹس چل رہی ہیں جن کو وہ استعمال کر رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اور اگر ہم گائیڈ کرتے ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے کام میں سپورٹ ایک قسم کی مدد کر سکتی ہے اور ان کے کام آ سکتی ہے اس سے میرے زندگی میں بہت چینج آئی ہے کیونکہ زیادہ تر بالوچ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو باہر جانے نہیں دیتے جس طرح میں نے یہ عمد کر کے اور کوشش کر کے اپنی بائی کی مدد سے اور میڈم زیتون کی مدد سے جس طرح میں باہر چلی گئی ہے یہ ٹریننگ آسل کے یہاں پر آئی ہے تو میرے گھر والوں کے علاوہ میرے گاؤں والوں کو بھی مجھ پر فخر محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں ان کے لئے اتنا کچھ کیا ہے کیونکہ یہ لائٹ آر گھر کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم نے اس لڑکی کو سیلیکٹ کیا تھا تو آس پاس کے لوگوں نے کافی باتیں بتائی تھی بنائی تھی کہ لڑکی ہے باہر جائے گی اسٹارٹ کی ٹریننگ کرے گی وہ نہیں کر سکتی لیکن آج میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اسی گاؤں کے لوگ ہر کام کے لئے اس کو بلاتے ہیں تو یہ ہم سب کے لئے اس گاؤں کے لئے اور اسپیشلی اس لڑکی کے لئے بہت فکر کی بات ہے کہ پہلے لوگ اس کو منا کر رہتے ہیں اور آج وہ اپنے کام کے لئے اس کو بلاتے رہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس ٹریننگ سے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتی ہوں اپنے پاکٹ مانی بھی ہوتی ہے مجھے کوئی شدک نہیں ہے جوب کرنے میں آج کل کا دور ایسا ہے کہ پوری فیملی بھی اگر جوب کرے سپورٹ کرے تب بھی کہیں نہ کہیں مجھکی لاتا ہے کیونکہ آفیس لی مہنگائی بہت زیادہ چاہتی ہیں میرا نمہ ساہیرہ تاچ ہے میں جوب کرتی ہوں جب سے کسٹомرلیشن ریلیشن کردی ہمارے پیشے کر لیتے ہیں پر اوچھے نے بولا جوب کرنی ہے اچھے بات ہیں کوئی بری بات نہیں ہے جوب کرنے تو کسی جو چیہاں بات ہیں میرا کونفیڈنس تو بہت کم تھا جب سوچتی تھی کہ جوب کرو ایک در بھی محسوس ہوتا تھا پر یہاں آئے تو کونفیڈنس ملا بہت ہمت ملی مجھے کسٹرمر آئے ہائے ہیلو اسلام علیکم آئی کونٹک بلکل فرینلی کہ اسے لگے کہ ہاں میں آئے ہاں کسٹرمر نہیں مان کا گیسٹ تو کسٹرمر بہت اچھا ہفین کرتا ایکسٹرمر بہت اچھا ہفین کرتا اگزیکل بے دوبارہ آکر میرا ہی نام لے کا یہاں سیرا ہے مجھے تو سیرا سے ہی جیلن کروانے ہیں ہاں مجھے بردے پارٹی کروانے ہی تو سیرا سے ہی کروانے ہیں بیٹھ سکتی خواہ رہا مکشیم میں پہلی دفعہ میں آپ پہنٹ شٹ پہنی تو اس میں کیسا لگا بھولا تو لگتا ہی جو انسان نہیں پہنتا جانی گروں میں تو زائرے بھائی نہ ہی جانا اب یہ مہروں میں اس کا پہنی پڑے گی افیسی میں جی دریس میں بہت پسندیاں گا لگنا چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگ آئے ہیں تو ہمیں وہ سب کام کرنے چاہیے ہمیں نالی جہاں سے لوگتا ہے یہ نہیں کہ گھر بیٹھے سب کام نہیں ہو جاتے بہر بیٹھے سارا کام نہیں ہو جاتے بہر نکلیں گے تو اپنا چلے گا میں اگر سیادو کی پوچ میں ہوں میں اگر اپنے کام کو انجام دوں اور اسے اچھا کروں تو میں پرموٹ ہو سکتی ہوں وہ آگے جا رہے ہیں اس میں فیصلہ سازی کا جو ایک عمل ہے اس میں عورت کی آواز وہ شامل ہو میں آپ کو ایک سٹیٹسٹک بتاتی ہوں کہ جو سب سے آلہ سطح کے سمجھوں اوکیوپیشنز ہیں جس میں مینجرز اور پروفیشنلز وغیرہ شامل ہیں ان کی شرعہ جو ہے پاکستان کی تمام جو امپلوئیٹ خواتین ہیں جن کے پاس روزگار ہے اس میں سے صرف تین فیصد ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی کم ہے تو ہمیں اس سطح کو مطلعہ عورت کو سطح پر لانے کے لیے بہت ابھی اور کام کرنا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت بڑھ رہی ہے فیصلہ سازی کے پوزیشنز کی طرف لیکن ابھی کافی راستہ باقی ہے آفیسی لڑکیاں محنت کرتی ہیں اور امانداری سے جاپ کرتی ہیں بڑھ سکتی آنگے ان میں کانفیڈنس ہے کیونکہ وہ لگاو سے کام کرتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے اور انہوں نے کس سن میں فلائنگ کا لائسنس حاصل کیا اور یہ کہ پاکستان میں کب خواتین کو پہلی دفعہ اکیلے پیسنجر جہاز اڑانے کی آزادی حاصل ہوئی جواب جانیے بریک کے بعد شکریہ خانم وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جنہوں نے بارہ جولائی انیس سو انسٹھ کو کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کیا اور پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بننے کا احزاز حاصل کیا پچیس جنوری سن دو ہزار چھے پاکستان کی تاریخ کا وہ اہم دن ہے جب پاکستان میں پہلی دفعہ خواتین پائلٹس کو باقاعدہ طور پر اکیلے پیسنجر جہاز اڑانے کی آزادی حاصل ہوئی اور ایک فوکر تیارہ آئیشہ ربیہ کی قیادت میں اسلام آباد سے ملتان براستہ لاہور لے جایا گیا اس سے قبل خواتین پائلٹ صرف کو پائلٹ کے طور پر جہاز اڑا سکتی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاز کے لینڈ کرنے تک پیسنجر کو یہ علم نہیں تھا کہ تمام پائلٹ خواتین ہیں لینڈنگ کے بعد اس کامیابی پر خواتین پائلٹس کا پھول لچھاور کرتے ہوئے استقبال کیا گیا جانو اور جانتے رہو یہاں پر چون فشیز نکلتی ہے وہ مچہرے ایک تو صبح بہت سووے رہے یعنی ساڑھے تین چار بجے اس وقت جاتے ہیں اور جال پہنگتے ہیں دوسری وہ شام کے وقت جاتے ہیں وہ مچہرے سارا کچھ نکالتے ہیں کچھ تو فیکٹیوں میں چلی جاتی ہیں فشیز وغیرہ کچھ لوکل لوگ لے جاتے ہیں مارکیٹ میں جس کو سیل آؤٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح کچھ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہمارے ٹو ایریسٹ آتے ہیں باہر کے لوگ آتے ہیں جب گوادر میں وزٹ کرنے تو ان کو فشیز سے جو ہے ڈیفرنڈ ریسپیز چاہیے ہوں گی دراصل ہمارے پاس رو مٹیلیر جیسے فشیز ہوتی ہیں مچھلیاں ہر قسم کی مل جاتی ہیں ہاں پر ایزی لی تو ہم نے یہ ایک نیڈ اسیسمنٹ کر کے دیکھا کہ یہاں جو رو مٹیلیر مل رہی ہے کیوں نہ ہم اسی کے ذریعے ہم کچھ فیمیلز کو گائیڈ کریں یہ وہ لڑکیاں ہیں یا زیادہ پڑی لکی نہیں ہیں یا گھروں سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے تو ہم نے ان کو ایک سی فوڈ کچن بنا کر دی ہیں اسلام علیکم سیکنگا شما بارے زبردست اور ابھی یہ لڑکیاں پانچ چے لڑکیاں ہیں وہاں کام کرتی ہیں اور ہوتیلز والوں کے ساتھ اور بیکریوں کے ساتھ ہم نے ان کی لنک اپ کروائی ہے تو وہ جو اتنی بھی مٹیریلز بناتی ہیں ریسیپی بنا کر ہوتیلز کا یا بیکریوں کا جو آڈر آتا ہے وہ ان کی آڈر کمپلیٹ کر کے ان کے ہوتیلز تک پہنچا دیتے ہیں میرا نام سومیہ ہے میں نے انٹر کیا ہے اور میں نے سیپورٹ ٹریننگ کی اس طرح سے یہ گریب لڑکیاں اپنی اور اپنے والدین یا گھر والوں کا جو ہے انکم جنریٹ کرتی ہیں اس کے طرح سے میرا نامانیلہ اللہ داد ہے میں نے بی اے کیا اور میں نے یہ ٹریننگ لیا اور میں ان کو روز شام کو آ کر دیکھتی رہتی ہوں میرا شوق بھی تھا یہ ٹریننگ لینے کا اور میری ضرورت بھی تھی اس ٹریننگ سے میں نے اپنے گھر والوں کی بھی مدد کی تھی ہم نے بہت کچھ بنانا سیکھ لیا جو ہم گھر میں بھی نہیں بناتے تھے ہم نے کچھ امید بھی نہیں کی تھی ان چیزوں کو بنانے کی میری فیوریٹ ڈش ہے پیش سینڈویچ یہ ٹریننگ ہم نے دس دن کے لیے کی تھی اور میں نے یہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بنایا تھا بہت پیسے میں نے کمائے تھے اسی سینڈویچ کے سب سے پہلے میری کمائی کی تو میرے گھر والوں کا رویہ بہت ہی اچھا تھا میرے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے امید ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا کما سکتی ہیں اور یہ کام بھی کر سکتی ہیں آگے ہم مزید لوگوں کو ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں اپنا خود کا ایک الگ کیچن بھی بنا سکتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو مزید بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم آگے انہیں مزید ٹریننگ بھی دیتے رہیں گے عورتوں کو سمجھیں ابھی مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کے لیے کوئی پیسٹ پوائنٹس کا سفر تیہ کرنا ہے جو گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس ہمیں بتاتا ہے اکنومک ایمپاورمنٹ جو ہے وہ عورت کی اجرت سے بندھی ہوئی ہے تو اگر عورت کی شمولیت کی شرحی اتنی کم ہوگی اور اس کے لیے مواقع بھی محدود ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی اکنومک ایمپاورمنٹ بھی کمزور رہے گی تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون کون ہیں جن کی رسائی نورت پول تک ممکن ہوئی جواب جانیے بریک کے بعد چوبیس سال کی عمر میں انوشکہ کچھلو وہ پہلی پاکستانی اور دنیا کی سب سے کم عمر خاتون تھی جو چوبیس اپریل دوہزار چار کو آٹھ دن کے مختصر دورانیے میں پچاس میل کا سفر پیدل تائے کرتے ہوئے نورت پول جا پہنچی انوشکہ کچھلو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور نورت پول تک پہنچنے کی خواہش خالی ان کا شوق نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے انہوں نے بچوں کی ایک تنظیم کے لیے فنڈ بھی جمع کیا جس کا مقصد تیسری دنیا کے ممالک کے بچوں کی مدد کرنا تھا جانو اور جانتے رہو مغربی تاثر کے برعکس آزادی کے بعد سے ہی خواتین قومی ترقی اور کاروبار زندگی میں مردوں کے قدم با قدم رہی سن پچاس، ساٹھ اور ستر کی دہائی میں گو مختلف شعبہ ہائی زندگی میں ان کی شمولیت کی تعداد کم رہی زیادہ تر خواتین ذرات، تعلیم اور طب کے شعبوں سے منسلے کے رہنے کے ساتھ ساتھ نئے شعبوں جیسے ائر ہوسٹس، بیوٹیشن، سیکریٹریز اور ریسیپشنس کے طور پر بھی کام کرتی نظر آئیں کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے تعلیم کے یکسہ مواقعوں کی کمی روزگار کے لیے فنی تربیتی اداروں کا نہ ہونا ان کے مختلف شعبوں میں شمولیت کی کمی کا ایک بڑا سبب ہے لیکن حالات اتنے بھی غیر موضوع نہیں موسیقی عبداللہ خادم حسین صاحب کا تعرف کرانا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بے لوس جس کو آپ کہیں کہ کام کرنا گر ہے تو یہ شخص اس میں بہت آگے ہیں یہ جو ادارہ علم و حنر انہوں نے کھولا ہے یہ بغیر کسی مدد کے چلتا ہے اور جس طرح صحیح چلاتے ہیں اس کو آپ کو خود دیکھنا چاہیے بجائے سے کہ میں آپ کو بتاؤں سالیکوم بیٹھ چاہیے کیا پڑھ لیں بیٹا قائد آزم یہ کون تھے قائد آزم محمد علی جرام بلکل صحیح ہے اور یہ ہماری بیٹی ہے اپنی تیچر ہے اور یہ اسی علاقے کے ہیں اور ان کا نام ہے ناہید اس کے علاوہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایڈکیشن کے حالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے یہ دوسری یہ جو ہے یہ جگنو کلاس ہے یعنے کہ آئیں میں آپ کو لئے چلتا ہوں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھے یہ جگنو کلاس ہے یعنے کہ پہلا پہلا لینگویج لرننگ کلاس بہت اعلی اعودوں پر فائز رہے ہیں جس کا اظہار نہیں کرتا آپ ان سے بات کریں تو بہت کم اپنے بارے میں یہ بات کریں گے کام کے بارے میں زیادہ کریں گے اور اس طرح چھ مہینے میں ہم بچوں کو لینگویج لرننگ تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایک بیلوز جذبہ رکھ کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ خواتین کو بچیوں کو بچوں کو تعلیم دی جائے میرا نام تسنیم احمر ہے اور خواتین کی افکاسی میڈیا میں کیسی ہو رہی ہے اس سے ہم نے کام شروع کیا تھا دو ہزار تین میں پہلی دفعہ پاکستان میں ریڈی پروگرامز شروع کیے میری آواز سنو کے نام سے یہ پروگرام ہوا تھا خیال پروگرامز بناتے رہے دو ہزار تین سے لے کر اب تک ہم پروگرامز بنا رہے ہیں دو ہزار تس میں پچیس لڑکیاں ایسی چاہیئے تھیں جو ایک ہوم بیسٹ سکول میں ہوں جو ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا لوہ میڈل کلاس یا لوہ کلاس کا علاقہ ہو تاکہ یہ دکھا سکیں کہ جب آپ کوشش کریں تو جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں سے بھی ٹیلنٹ آپ کو مل جاتا ہے میرا نام ہے تاہیرہ محمد صدیق اسلام علیکم سامین میں ہوں تاہیرہ محمد صدیق میں سوف موجود ہوں اکس کے سٹیوڈیو میں مانا میں اس فاتیمہ محمد شیرہ اسلام علیکم میں ہوں فاتیمہ محمد شیرہ میں ہوں اکس کے سٹیوڈیو میں موجود ہوں اور یہاں میں آپ کو لیاری کے حالات سے متعارف کروا رہی ہوں تو ہم نے لیاری کا علاقہ چوس کیا تھا اور وہاں پہ ایک سکول ہے جو ہوم بیسٹے گھر پہ قائم ہے ادارہ علم و ہنر کے نام سے عبداللہ خادم حسین اس کے کٹر پر رہتا ہے تو پہلے دن سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بچے یہ لڑکیاں وہ نہ صرف یہ کہ یہاں پہ تعلیم پائیں لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی رہے جس سے ان کو کچھ نہ کچھ آمدنی ہو اور جو ان کے ان علاقے کے والدین کے لیے بھی کوئی فائدہ ان کو ہو چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے آج تک ہم نے اپنی لڑکیوں کو میں نے کہا ہوتل منیجمنٹ میں تیلنگ دی ریڈیو پروگرام سے تیلنگ دی ہم نے ان کو بیوٹیشن میں تیلنگ کی گھر گھریاں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا کے بیٹھیں کچھ آمد کر رہے گا ریڈیو ٹریننگ میں جب ہم نے ٹریننگ لی تو ہمیں تب ہی پتا چلا کہ کس طرح بات کی جاتی ہے کیسے لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں اور یہ ریڈیو جو ہمیں ریکارڈر ملا یہ کتنا سینسٹیو ہے یہ بھی ہمیں نالج ملی اور پہلے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا بات کرنے کا کسی سے کہ نئے انسان سے کس طرح بات کی جاتی ہے جب ہم نے ریڈیو ٹریننگ لی تو یہ ہمیں کانفیڈنس اور نالج بھی آگئے تو چیلنج ہمارا یہ تھا کہ ان کو اے ٹو زی سب کچھ سکھانا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ ریڈیو پروڈرامز ہم کیوں بنا رہے ہیں اپنے علاقے کے مسائل آپ کیوں سامنے لے کیا ہیں لوگوں سے باتیں کیسے کریں آپ اسکرپٹنگ کیسے کریں گی آپ انٹریو کیسے کریں گی سوالات جوابات کس طرح کے ہوں گے اسلام علیکم انٹی جو آپ کا نام آپ گھٹا کیوں کھا رہے ہیں انٹی آپ یہ حکا پی رہی ہیں یہ عادت پڑ گئی ہے نشاہ وگیرہ آپ کو گھٹکے کی آدت کیسے پڑی کیا آپ گھٹکے کو چھوڑنا چاہیں گے ہمارے بچوں کو جو لوگ ٹریننگ ریڈیو پروڈرام کو دینے آیا تھے اور خود مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ لڑکیاں جو کہ کبھی گھروں سے باہر عام طور پر نہیں نکلتی وہ اتنے اچھے پروڈرام ان کی اس طرح کے اچھے خیالات اور اتنی اچھے طرح سے بول سکتے انہوں نے کوئی آرڈس پروڈرام تو میں نے بھی ان کے سنے جو کہ بہتنین قسم کے پروڈرام ہے یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ وہ پروڈرام تو بن گئے لگن they have not been aired میرا نام خرشید ہے میں فاطمہ کی امی ہوں خادم صاحب نے ہم سے بات کی کہ ہم نے اس کو اجازت تھی اس کا شونک ہے یہ بلے من لگا کے پڑے کوئی تو ایسی ہمارے اللہ کے کی کوئی ایسی لڑکیاں ہو جاؤ ہمارے اللہ کے کا نام روشن کرے بھئی دیکھو مائی گر کی لڑکیاں سندھی لڑکیاں کھڑے کی لڑکیاں پہ آگے بڑھ سکتی ہے اپنا نام علاقے کا نام ہمارے محلے کا نام روشن کر سکتی ہے اسی لئے ہم نے اس کو روک ٹوک نہیں ہے کھلی اجازت دے رکھیں ہمیں ہمارے لڑکی جی خوشی ہے وہ ہمارے لئے سب کچھ فائدہ وہی ہے سر خادم کی مہربانی ہے جو بچوں کو حسلہ دے کے ایک ادھارہ کھولا ہے ایک اسکل کھولا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے کریں کہ آخری جملہ یہاں پر لکھیں میں نے چھے چھے کالجوں اور پبلک سکول میں پڑھایا ہے جیسے کہ ایک ایڈر کالج پیٹارو اور پبلک سکول ہے جس کا میں پرنسپل تھا تیس پیتیس سے کم امر میں تھا مہا مجھے سیبل اوارڈ بھی دیا گیا لیکن پھر میں فیڈرال کومنٹ میں چلا گیا وہ جو عام امتحانات ہوتے ہیں اس سے اور پھر وہاں کام کرتا رہا اور وہاں زیادہ تر میں تعلیم میں رہا اور وہاں سے اقوام متحدہ ایشن ڈیولپنٹ بینک اور ورلڈ بینک میں اور یورپین یونین وغیرہ میں کام کرنے کا مقام مجھے ملا پاکستان کی آبادی ماشاءاللہ ایک سو اسی ملین ہے اور اس میں پروڈکٹیو ایج گروپ یعنی کہ جو بچے جو لوگ کام کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں اور عزت کی زندی اس میں تقریباً سو ملین ہے اندازیں ہیں اس میں سے کل پینتیس ملین زیادہ زیادہ کو کسی نہ کسی قسم کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہ بھی اس قسم کی تھیوریٹیکل تعلیم جس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے کچھ کما نہیں سکتے سوائے انجینئرنگ میڈیسن اور کامرس وغیرہ کے تو کہنے کا مقصد یہ سلائی کڑھائی اب یہ یونی فارم ہے یہ ہماری اپنی رلکیوں نے بنائی ہے اس لئے کہ ہم نے سلائی کا کام ان کو سکھایا ہے تو یہ بات ہے کہ جو بھی کام سیکھیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کمائیں اور وہ کمائی ان کے دھر میں جائے کیونکہ میں شعبہ نصاب کا سربراہ بھی رہوں پاکستان میں تو پہلے دن سے میرا یہ سوچ تھی کہ ہم بچوں کو شروع سے تعلیم دیں اور نہ صرف یہ کہ خالی تعلیم دیں بلکہ ان کو کسی نہ کسی ہنر یا کسی کام میں انوالز کریں یوں تو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان بچیوں کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے چار سال بعد ہم انشاءاللہ good job پہ ہوں گے means کہ ہم teaching کر رہے ہوں گے sorry teaching کر رہے ہوں گے بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے لیکن اچھے اس پر جیسے ابھی میں نے صرف metric کی ہے تو میں just six seven تک پڑھا سکتی ہوں اس کے بعد کوشش یہی ہوگی کہ میں انگلیش سیکھوں اس کے بعد میں انگلیش پڑھاؤں پہلے ہمیں ایم کا پتہ نہیں تھا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کیا کریں گے پیشنٹ جب ہمارے اندر جزب آیا تب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے آگے مقصد کیا ہونا چاہیے پہلے جا کے ہمیں اپنا مقصد چھنا کہ ہمیں کیا کریں گے Air Force and we are learn the magician course and so many things sorry yes i study again i say i am not stop my life i can get education i get success very good ہم سب بہت شدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پہ confidence میں بلا کا فرق ہے انگریزی میں کا لفظ کہتے ہیں transformation ان کا total transformation ہوا ہے ہم نے کام شروع کیا تھا جب ہم نے اس سال 2011 مارچ آرٹھ پہ جب لانچ کیا تو یہ وہ لڑکیاں نہیں لگ رہی تھی مجھے خوشی اس بات کی کہ ان میں اتنا کانفیدنس تھا کہ یہ میڈیا کو فیس کر رہی تھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ خود جوابات دے رہی تھی ہم نے ابھی اپنی پہچان ہوئی ہے کہ اب ہمیں کتنا کچھ سیکھنا باقی ہے اور کچھ کر دکھانا ہے یہ جذبہ پہلے نہیں تھا اب آئے کیا آپ پاکستان کی پہلی خاتون دستویزی فلم پروڈیوسر کا نام بتا سکتے ہیں جن کی فلم اس سال آسکر ایوارڈ کے لیے بہترین دستویزی فلم کے طور پر نامزد ہوئی اور اس دستویزی فلم کا نام کیا ہے جواب جانیے بریک کے بعد شرمین عبید چنائے پہلی پاکستانی ہیں جن کی دستویزی فلم سیونگ فیس اس سال آسکر ایوارڈ کی بہترین ڈاکیومنٹری فلم کے لیے نامزد ہوئی یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی آسکر نومنیشن ہے جانو اور جانتے رہو موسیقی 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 ایک اگزامپل ٹاکسی ڈرائیبنگ کا ہے کہ موسیقی تکسی اپنے کی کوئی سچین کر Pāکستان سے چلا کی تی کرا جاتی ہے اس سے یہ کیا ہے کہ وہ جنرل ٹاکسی نہیں چلاتی لیکن وہ اپنے پریفرڈ کسٹمر کلائنٹ بیسٹ اس کی سرویس ہے تو کچھ کلائنٹ کے لیے وہ یہ سرویس پروائید کرتی ہے آکستان کے آرکھونے میں جاتی ہیں یہاں تقریباً دس سال بارہ سال سے یہاں پہ یہ ٹاکسی گاڑی چلا رہی ہیں سواری جس طرح عام لوگ وہاں سے کر کے لاتے ہیں اسی طرح یہ کر کے لاتے ہیں کاؤنٹر دے جلسو ناں پر آیا جو کاؤنٹر دے بن رہے ہیں کاؤنٹر دے بن رہے ہیں کاؤنٹر دے بن رہے ہیں باقیدہ یہاں پہ احراج ہوتا ہے آدمی کا اس طرح کارڈ لکھا جاتا ہے سواری جلنے سامباد زنفرس کے لاتے ہیں سواری جلنے سامباد زنفرس کے لاتے ہیں آپ سیون میں جانے ہیں جی میں نے جلی نمبر چار میں جانے ہیں تو آج گیس سے نینے پیٹرول ہی آجو آئی میرے ربا میرا نام زائدہ کاظمی اور میں آج تقریبا پچیس سال سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں اور باید خاتونوں پاکستان میں جو میں ٹیکسی چلا رہی ہوں پہلے میرے پاس جلو کیپ تھی لیکن اس کے بعد کیونکہ اب لوگوں کی ڈیمان پرائیویٹ گاری ہوں کی ہوگی ہے تو میں نے یہ گاری وہ سیل کر کے یہ کس طور پہ بینگلیز پہ لی ہے میں نے یہ گاری بیٹرول کرنا چاہتی تھی سب پیشوں میں عورتیں ہیں اس میں نہیں ہے تو میں نے کہا چلو دیکھیں تھی پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا نہ مرد کے لیے کوئی پاپر میں نہ عورت کے لیے لیکن اپنے محضر ہونا چاہیے اپنے محمد ہونی چاہیے امنٹ نہیں ہونی چاہیے تو جب بات بنتی ہے اگر گھر میں مرد بھی بیٹھا ہے تو وہ عورت سے کم نہیں ہوتا لیکن عورت اگر باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے میرے خیرم ہے اپنے اس کے لیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو پڑھا لکھا سکے کچھ کر سکے بچوں کے لیے تو ماں تو بچوں کے لیے سارا کچھ کرتی ہے تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے نکلی ہوں ان کا باپ نہیں تھا سر پہ میں اپنا خود مختار ہوں مجھے کسی کی مہتاجگی نہیں ہے کسی کا کچھ وہ نہیں ہے کہ میں کسی سے کچھ کہوں کہ مجھے کچھ چاہیے نہیں الحمدللہ میں اپنے بچوں کا اٹھیٹا کیا ہے بچوں کو پڑھا لکھا ہے بیٹیوں کو پڑھا ہے ان کی شادییں کیے اب ایک بیٹی رہ گئے چھوٹی چھے سال کیے اس کے لیے کرنا ہے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں تھا کہ کوئی خاتون بھی ٹیکسی چلاتی ہے تو میں جنگ کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے میرا انٹرویو چاہیا کیا جنگ نے یہ ہوا کہ جب میں گاری چلانے لگی تو پھر مجھے خاندانوالی کوئی بھی نہیں ملتا تھا بیٹس بائی سال ہو گئے مجھے خاندانوالی نہیں ملتا اب بھی مجھے سنتے ہیں تو خصہ کرتے ہیں ادر ادر سے پیغام بیٹھتے ہیں اس کو کو گھر میں بیٹھے اب بس کرے چھوڑے تو ظاہر ہے میں نے تو بچوں کے لیے کرنا ہے یہ میرا پی ایس پی ایسی لسنس پاکستان میں جس کے پاس پی ایس پی لسنس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے خاتون لیگ ڈیوٹس سفر کرتے ہوئے تو اور بندہ محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی سامان ہوئے رہا ہے تو در خطہ نہیں ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سے ساتھ نہیں ہے آپ نے یہ نمبر پلیٹ ہے یہ ٹوٹی ہوئے ہیں یہ ٹوٹی ہوئے ہیں بیٹس سال سے ٹوٹی ہوئے ہیں بیٹس سال سے سے لگوائے ہیں یہ لگتی ہے جی بچہ اس نے کل کہا تھا اس پولیس والے نے کہ میں میڈم کی گاڑی کا چران کروں گا اس کی پلیٹ ٹوٹی گیا ہے نے چران کرتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میری رسپیکٹ کرتے ہیں بہت سیدہ میں اکثر مردوں کو پیسے ہی بٹھاتی ہوں تو ایک بزرگ سے انگلین سے آئیتے ہیں تو میں نے رسپیکٹ دے کے ان کو آگے بٹھایا تو وہ باتے باتے کرنے لگے میں نے کہا چھوے ایجر بڑھنا ہے میں سے کیا بات کرے گا باتے کرتے کرتے وہ مجھے کہنے لگا جب میں زیرو پارٹ میں پہنچتا تو مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں تو پچھتر سال اس کی عمر تیسر میں نے زور سے انبریک کھیتی بجائے سالباد کے گاری پندے کی طرف پڑ گئی وہ کہنے لگا بائی بی بی مجھے کیا کریں میں نے کہا میں کیوں یہ بات کی کہنا میں نے بری بات تو نہیں کی میں نے کہا یہ بری بات کی ہے نا میں مہنز کریں ہوں میں اپنے بچوں کو پار نہیں ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں شادی کا میں نے کہا ابھی اتارو سامان نیچے اتارو میں آپ کو نہیں لے کر جاتی آپ نے یہ بات کیوں کی ہے وہ گاڑیوں ہارے سکرمان سب جانتے تھے کھڑے ہو گئے کہیں مہنم کیا بات ہے میں نے کہا یہ بات اس نے کیا ہے میں نے کہا چاچا آپ یہ نہیں رہ کے جائیں گے کسی صورت بھی یہ نہیں رہ کے جائیں گی میں نے کہا بابا جی مہدو آپ کے بیڑیوں کے برابر ہوں میں صاحب شادی کے پکر بنا بس یہ واقع ہوا تھا اسلام علیکم نہیں نہیں یہاں پہ میری بنا رہے ہیں اور اب پھال تو کوئی نہیں بنا رہے ہیں میری بنا رہے ہیں صرف میری بنا رہے ہیں ہماری ساتھ بنا کے جانے ہیں کہ میں نے بسٹر چکی ہے تو بیڑیر بسٹر ہے پھار کری ملانی وہ لے لیں گے فیلم آپ سے نہیں نہیں مظلوم کیوں مظلوم ہے عورت عورت مرد سے زیادہ بادر ہے عورت مرد سے زیادہ دعاور ہے کیوں عورت مظلوم ہے میں نہیں سمجھتے عورت مظلوم ہے نہ عورت کو مظلوم سمجھا جائے عورت جب میند کر سکتی ہے تو سب کام کر سکتی ہے عورت کے لئے کوئی کام ناممکن نہیں ہے شخصیر نے کہا ہے نا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہاں چیز ممکن ہے تو کیوں بنا مظلوم بنیں جب اپنا حق مانگ لے سکتا ہے مانگ سکتا ہے مانگنے تو چین نہیں سکتا ہے کیوں مظلوم بنیں یہ تو وہ چند خواتین ہیں جو حالات کا مقابلہ کر کے limited resources میں آگے بڑھ رہی ہیں مگر وہ خواتین جو گھر پر رہ کر دن رات گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت میں مصروف رہتی ہیں کیا ایسی خواتین کے لئے کہیں کوئی appreciation ہے؟ ایک ایک اگزامپل ہے جو آپ ساتھ شیئر کرتی لیبر فورس سروے ہو رہا تھا تو اس میں ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کام کرتی ہے تو اس نے فوراں سے کہا نہیں وہ بالکل نہیں کام کرتی تو پھر اسے پوچھا کہ اچھا اگر تمہاری بیوی مر جاتی تو پھر تم کسی اور کو ہائر کرو گے تو اس نے پھر سوچا تو اس نے کہا کہ ہاں صرف ایک نہیں مجھ سے دو تین لوگ ہائر کرنے پڑیں گے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا زیادہ کانٹریبیوشن ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ گھر بیٹھیوی عورت ہے لیکن اس کا واقعی میں ایکنومک ایمپیکٹ کتنا ہے اس کی کام کا ایک جو اس کو کمپیوٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی کام کسی کو اجرت دے کر کروائے جائیں تو وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے اور کام جو عورتیں گھر میں کرتی ہیں اس کی ایکنومک ویلیو کو سمجھیں گنا جائے تو وہ تقریبا ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کا گیارہ فیصد حصہ بنتا ہے جو کہ خاصا بڑا حصہ ہے شکریہ مغرب کے لئے علامہ محمد اقبال کا ایک یہ پیغام ہی کافی ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ موسیقی 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 موسیقی